شاعری مشکور حسین یاد صاحب کا کام ہے جناب پروفیسر حسن اسکری صاحب کا کام ہے شاعری اور بہت سے شعرہ یہاں ہوں گے مگر میں اس وقت انہی دو بزرگ مرتبہ شعرہ پر نگاہ ٹھہر رہی ہیں شاعری ان کا کام ہے میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے قرآن نے بتائی ہے یہ قرآن نے بتایا ہے کہ علی نفس رسول ہے اور یہ مسئلہ اپنی جگہ تیش ادا ہے کہ یہ اوصاف جو ہیں اوصاف صفتیں یہ جسم میں نہیں ہوتی نفس میں ہوتی ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے یہ شاعر ہیں شاعری ایک وصف ہے ان کی زبان میں یہ وصف ہے کوئی سخی ہو سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے کوئی شجاع ہو شجاعات جسم میں ہوتی ہے کوئی صابر کرنے والا ہو سباتِ قدم کا مظاہرہ کرتا ہو سباتِ قدم یہ قدم وہاں ہوتی ہے روح میں سخاوت ہوتی ہے نفس میں سخاوت ہوتی ہے اگر نفس میں سخاوت نہیں ہے تو ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو انسان غصب کرے گا عطا نہیں کرے گا سباتِ قدم سباتِ قدم نفس میں اگر نہیں ہے تو پاؤں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو میدان میں ٹھہ رہیں گے نہیں روح میں ہوتی ہے 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 سفات ہوتے ہیں ضد قدم روح اور نفس کے اوصاف جتنے اوصاف ہیں انسانی اوصاف یہ سب نفس میں ہوتے ہیں نہ کہ جسم میں اگر نفس میں کوئی وصف ہوتا ہے تو شجاعت صرف ہاتھی سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے اگر واقعی کوئی شجاع ہے تو اس کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر دیکھ لے کسی کو تو پورا لشکر زور نگاہ پر ٹھہرا لیتا ہے آپ نعرے ہیجری لگا رہے ہیں لیکن میں حضرت علی کا تذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں اب اس کے بعد والے فقرے میں نگاہوں پر لشکر روکنا علی کا نہیں ابو طالد کا کارنامہ تاریخ شاہد ہے جانے کے بعد 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 جانے ساتھ ساتھ چلیے ابھی تقریر ایک جملہ بھی آگے نہیں بڑھئی ہے پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر یہ سب باتیں جو ہیں وہ سب جملے موتہ رضا ہیں پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر مضمون تو شروع ہی نہیں ہوا مضمون ذہن میں رہے ہیں لیکن ابھی ابھی تو پوری تقریر ایک جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے اور وہ جملہ صرف تمہیدی جملہ تھا تمہیدی جملہ یہ تھا کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھو ذکر آل محمد سے جڑ جاتا ہے سب اس ایک تمہیدی جملے کی وضاحتیں چل رہی ہیں اس کے بعد تمہید کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے مضمون ابھی شروع تمہید پہ ٹھکی ہوئی ہے تقریر لیکن بات کہاں تک پہنچی کہ یہ اوصاف نفس میں ہوتے ہیں اگر نفس میں شجاعت ہے تو پھر ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وجود وجود مبارک خود ذرہ بن جاتا ہے ایک وجود لشکر بن جاتا ہے ایک انداز نظر دیغ کا کام کر جاتی ہے اور اب میں ٹھائر کے تاریخی حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب شاعری کر کے چلے گئے خطابت کر کے چلے گئے خطابت تو مجھے آتی ہی نہیں ہے تاریخ پڑھئے غور سے تاریخ میں ایک جنگ ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے اس وقت یہ جنگ ہوا کرتی تھی حرب الفجار یہ حرب یہ جنگ وہ تھی کہ عربوں میں کرپشن بہت آگیا تھا جرائم بہت آگئے تھے مکہ شہر امن الہی تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے بلکہ اس کے پہلے سے جب سے زمین کی خلقت ہوئی ہے مرکز زمین مکہ ہے مرکز زمین قعبہ ہے ناف زمین قعبہ ہے اور جو مارڈن جیوغرافی آدھاں اور سائنسنا لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے وہ میرا مذہب اڑائیں تو میں انہیں حوالہ دے دوں کہ یہ بھی مارڈن سائنس سائنٹسٹ کچھ ایسے ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں جائیے دمشق میں ایک ایک ہسٹورین ابھی موجود ہے جو مذہبی انسان بظاہر نہیں ہے ہسٹورین ہے اس کا نام ہے احمد دعوت اود میری نگاہوں کے سامنے میری موجودگی میں امریکہ سے کیناڈا سے مختلف ملکوں سے ہسٹری میں اور ہسٹوریوگرافی میں اور جیوگرافی میں اور جیولوجی میں کام کرنے والے بہت سے سائنس ناؤں اس کے پاس آئے اور اس نے اپنی تھیسس پیش کی کہ یہ زمین جو پھیلی ہے وہ مرکز بست زمین قعبہ ہے اصل نقطہ قعبہ ہے قعبے سے ساری زمین پھیلی ہے مرکز زمین قعبہ ہے بہرحال یہ حوالہ دیکھ آگے بڑھنا قعبہ پہلے سے شروع سے امن الہی ہے حرم امن الہی لیکن بہرحال وہاں کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو ہکمہ سا لابن گیا امہ